دوستو کم زمینی مدار کے وسیع و عریض دائرے میں انسانی ذہانت اور تعاون کا ایک قابل ذکر کارنامہ سامنے آیا بین الاقوامی خلائی سٹیشن پانچ خلائی اجنسیوں ای ایس اے جیکسا روس کونسموس ناسا اور سی ایس اے نے اس ماڈیولر موجزے کو بنانے کے لیے افواج میں شمولیت اختیار جو سرحدوں کے پار اتحاد کی علامت ہے دریافت کے لیے ڈیزائن کیا گیا آئی ایس ایس صرف ایک خلائی سٹیشن سے زیادہ نہیں ہے لیبارٹری ہے جہاں سائنس دان فلکیات موسمیات اور طیبیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور کائنات کے اسرار سے پردہ اٹھاتے ہیں اس کا اثر زمین پر بھی گونجتا ہے کیونکہ یہ مستقبل کے چاند اور مریخ کے مشنوں کے لیے ایک آزمائشی میدان کے طور پر کام کرتا ہے جو انسانیت کی پہنچ کو ہمارے سیارے سے آگے بڑھاتا ہے آئی ایس ایس کی جڑیں اسپیس اسٹیشن فریڈم اور میر ٹو جیسی بصیرت کی تجاویز سے ملتی ہیں جو ایک ٹھوس حقیقت میں تبدیل ہوتی ہیں اس نے اپنے پیش رواؤں کی کامیابیوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے نوے آباد خلائی اسٹیشن کا اعزاز اپنے نام کیا ہے نظام شمسی میں انسانی ساختہ سب سے بڑے ڈانچے کے طور پر یہ مدار میں خوبصورتی کے ساتھ سرکتا ہے یہ ایک مسہور کن تماشا ہے جو ہمارے سیارے کی سطح سے ننگی آنکھ کو دکھائی دیتا ہے دوستو تاون کا یہ کمال آئی ایس ایس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے آر او ایس اور یو ایس او ایس ہر ایک ریسرچ کی متحرک ٹیپسٹری میں اپنا حصہ ڈالتا ہے روسی آربیٹل سیگمنٹ جو جدت کا ایک مرکز ہے ریاست ہائے متحدہ کے مداری طبقے کی تکمیل کرتا ہے جہاں متدد ممالک اس کی حلچل مچانے والی سرگرمی میں حصہ ڈالتے ہیں چونکہ آئی ایس ایس زمین کے گرد اپنے بیلٹک مداروں کو ترتیب دیتا ہے یہ سائنسی تحقیق اور انسانی برداست کا گھر ہے یہ دریافتوں کی جگہ ہے جہاں نوکہ اور لیوناڈو جیسے ماریول اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتے ہیں اپنے سفر میں سنگ مل کی نشاندہی کرتے ہیں دوستو یہ کائناتی پناہ گاہ تاریخ کا گواہ ہے جو اس کی پائیدار اہمیت کا ثبوت ہے کمرشلائزیشن کا مطالبہ چاند اور مریخ کے خلائی سفر کے ایک جرات مندانہ نئی دور کا اشارہ دیتا ہے آئی ایس ایس دباؤ والے مڈیولز، سولراری، ڈاکننگ، پورٹس اور روبوٹک ہتھیاروں سے مزین ہے جو کہ کائنات میں انسانی اخترا کا ثبوت ہے سوویز اور پروگریس سے لے کر ڈریگن ٹو اور سائیگنس تک خلائی جہاز کے بیڑے کی مدد سے یہ سائنسی ریسرچ کا ایک مینار اور بین الاقوامی تاون کا ثبوت ہے دوستو خلاب آزوں اور مختلف ممالک کے خلائی سیاہوں نے آئی ایس ایس کو گھر کہا ہے جو انسانیت کی امیدوں اور خوابوں کو لے کر جا رہا ہے آئی ایس ایس انسانی ازائم کی ایک روشن مسال ہمیں ستاروں تک پہنچنے اور ان رازوں سے پردہ اٹھانے کا اشارہ کرتا ہے جو ہماری دنیا سے باہر ہیں دوستو انیس سو ستر کی دہائی کی اول میں خلائی دوڑ کے اختتام کے بعد یو ایس اور یو ایس ایس آر کے درمیان تاون کا ایک نیا دور ابرا انیس سو پچھتر کے اپولو سویوز ٹیسٹ پروجیکٹ نے ایک اہم لمحے کی نشاندہی کی جہاں دو ممالک کے خلائی جہاز پہلی بار ڈوگ گئے اس کامیابی نے بین الاقوامی سکائی لیب اور سکائی لیب سیلیوٹ سپیس لبارٹری جیسے جدید تصورات کو روشن کرتے ہوئے مشترکہ مشنوں کے دروازے کھول دئیے تاہم بجڑ کی رکاوٹوں اور جگرافیائی سیاسی کشیدگی نے ان خیالات کو گمراہ کیا دو سو انیس سو اسی کی دہائی کے اول میں ناسا نے فریڈم کا تصور کیا ایک ماڈیولر خلائی اسٹیشن میر اور سیلیوٹ کے ہم منصب کے طور پر یورپی خلائی ایجنزی ای ایس اے نے کولمبس لیبارٹری کو شامل کرتے ہوئے اس کوشش میں شمولیت اختیار کی چیلنجوں اور لاغت کے خدشات کے درمیان آزادی کا ویجن بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں تیار ہوا جو بین الاقوامی اتحاد کی علامت ہے دوستو آئی ایس ایس کو ایک خلائی اسٹیشن سے زیادہ کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا یہ سائنسی تحقیق سفارتکاری اور تعلیم کا مرکز ہے اس کی اہمیت فلکیات مادی سائنس خلائی عدویات اور خلائی موسم جیسے مضامین پر محیط ہے محققین تجربات کے لیے طاقت عملہ اور ڈیٹا سپورٹ کے ساتھ ایک بے مثال محول سے لطف اندوز ہوتے ہیں اسٹیشن کی لمبی عمر گہرائی سے مطالعہ کو قابل بناتی ہے اور اس کے مشترکہ گاز سے تاون پر مبنی تحقیق کو ہموار کیا جاتا ہے خاص طور پر الفا میگنیٹک سپیکٹرو میٹر ای ایم ایس تاریخ مادے کے اسرار سے پردہ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ طبی مطالعات وسیع خلائی نمائش کے لیے انسانی جسم کے رد عمل سے پردہ اٹھاتے ہیں آئی ایس ایس زندگی کی لچک کے بارے میں بصیرت بھی پیش کرتا ہے کیونکہ ڈینیو کوکس ریڈیو ڈور ان جیسے بیکٹیریا خلا میں زندہ رہتے ہیں زمین کا مشاہدہ فلکیات اور گہری خلائی تحقیق آئی ایس ایس پر پھیلتی پھولتی ہے جس سے ہمارے سیارے اور کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے دوستو جیسا کہ آئی ایس ایس زمین کے گردے چکر لگاتا ہے یہ بین الاقوامی تعاون کے انتہا کی نمائنگی کرتا ہے ای ایس اے جیکسا روس مو کوسموس ناسا اور سی ایس اے سمیت پوری دنیا کی قلائی اجنسیوں کے تعاون کے ساتھ آئی ایس ایس تلاش میں اتحاد کے جذبے کو بارتا ہے اپنے تاریخی آغاز سے لے کر اس کے جاری سائنسی تاقب تک آئی ایس ایس ہمارے سیارے کے حدود سے باہر علم کے حصول کے لیے انسانیت کی مشترکہ جدوجہد کا ثبوت ہے بین الاقوامی خلائی سٹیشن آئی ایس ایس نہ صرف زمین کا چکر لگاتا ہے بلکہ چاند اور مریف جیسے آسمانی اجسام تک توسی مشن کے لیے ضروری خلائی جہاز کے نظام کے جانچ کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتا ہے یہ منفرد ماحول خلا کے دور دراز علاقوں میں آپریشنز دیکھ بال اور مرمت کا بے مثال تجربہ پیش کرتا ہے انسانی مجودگی کی حدود کو زمین سے دور دکیل کر آئی ایس ایس بین سیاروں کے سفر کو نیویگیٹ کرنے اور برقرار رکھنے کی ہماری صلاحیت کو بہتر بناتا ہے یہ انمول مہارت مشن کے خطرات کو کم کرتی ہے اور بین سیاروں کے سفر کے لیے بنائے گئے خلائی جہاز کی صلاحیتوں کو آگے بڑھاتی ہے دوستو اگر چاہیے ایس ایس بے وزنی تابکاری اور دیگر خلائی مقصوص عوامل کا مطالعہ کرنے کے لیے اہم ہے کچھ پہلوں جیسے طویل مدتی تنہائی کے نفسیاتی اثرات کو زمینی بنیادوں کے ذریعے بہتر طریقے سے حل کیا جاتا ہے اس کی ایک مثال مارز پانچ سو تجربہ ہے جو زمین پر عملے کی تنہائی کا مطالعہ کرتا ہے یہ تکمیلی تحقیق مستقبل کے مریخ مشن کی پچیدگیوں کو سمجھنے میں معاون ہے یہاں تک کہ کچھ لوگ تجویز کرتے ہیں کہ اس تجربے کا ایک گاڑا وزن آئی ایس ایس پر کیا جا سکتا ہے آئی ایس ایس بینل اقوامی تعاون کی بےمثال کامیابی کی علامت ہے جس میں خلائی اجنسیوں اور دنیا بر کے ممالک کے تعاون کو نمائع کیا گیا ہے اتحاد میں جڑی اپنی بنیادوں کے ساتھ آئی ایس ایس انسانیت کی مشترکہ تلاش کی پوشش کا ایک متاثر کن ثبوت ہے دوستو جیسے جیسے مریخ تک پہنچنے کی خواہش بدل رہی ہیں اس بات کا امکان ہے کہ کسیر القومی کوشش خلائی اجنسیوں اور ممالک کو موجودہ آئی ایس ایس شراکتداری سے باہر اکٹھا کرے گی سیاسی حدود کے باوجود خلا کی تلاش ہمیں مشترکہ مقاصد میں مدحد کرتی ہے آپ نے سائنسی طاقب سے ہٹ کر آئی ایس ایس تعلیم اور ثقافتی رسائی کو نئی بلندیوں تک لے جاتا ہے یہ طلبہ کو تیار کرتا تجربات، تعلیمی مظاہروں اور یہاں تک کہ خلاب بازوں کے ساتھ براہ راست رابطے کے ذریعے خلا کے ساتھ مشکول ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے جیکسا اور ای ایس اے اور دیگر خلائی اجنسیاں تدریسی مواد فراہم کرتی ہیں جو طلبہ کو اپنے کلاس روم سے ہی خلائی تحقیق میں جانے کا اختیار دیتی ہیں دوستو ای ایس اے صرف ایک سائنسی مرکز نہیں ہے یہ تخلیقی اظہار کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے خلاباز کرس ہیڈ فیلڈ کی، ڈیوڈ بووی کی اسپیس اور ڈیٹی کی پیشکش نے خلا میں فلم آیا گیا پہلا میوزک ویڈیو نشانزد کیا جس نے دنیا کے تخیل کو اپنی گریفت میں لے لیا ایریس جیسے ایک داماد کے ذریعے طالب علم دنیا بار میں خلابازوں کے ساتھ شوکیاں ریڈیو کے ذریعے جڑتے ہیں سٹیم شو بوں میں متاثر کن کیریئر یہ اسٹیشن موسیقی آرٹ اور یہاں تک کے مدار سے ویکی پیڈیا میں شراکت کے ساتھ ثقافتی روابت کو فروغ دیتا ہے دوستو ای ایس ایس آپ نے پچیدہ ڈیزائن اور کسیر القومی مینوفیکچرنگ کے ساتھ انسانی تلاش کے باہمی تاون کے جذبے کو ابارتا ہے مختلف ممالک کی اجزاء کو احتیاط سے جمع کیا جاتا ہے ایک خلائی چوکی بناتا ہے جو اس کے حصوں کے مجموعے سے زیادہ ہے دنیا بار سے مارڈیولز لانچ کر رہے ہیں خلابازوں نے بڑی مہنس سے اس مداری شاہکار کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے اپنے آگاہ سے لے کر آج تک آئی ایس ایس انسانی تاون اور ہمارے آبائی سیارے سے باہر علم کے انتق جسجو کے لیے ایک ثبوت کے طور پر کھڑا ہے دوستو بینل اکوامی خلائی سٹیشن آئی ایس ایس انسانی تاون اور ہمارے گہر متزلزل تجسس کے ثبوت کے طور پر کھڑا ہے اوپر چکر لگاتے ہوئے یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح مختلف ممالک سرحدوں سے باہر مل کر کام کر سکتے ہیں یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سائنس پھلتی پھولتی ہے ہمیں ہمارے جسم اور کائنات کے بارے میں سکھاتی ہے آئی ایس ایس امیر کی کرن ہے اس متحدہ پوشش کو ثابت کرتا ہے